مریضوں کی بڑتی تعداد خطرے کی گھنٹی کیمپ جیل میں مزید سات قیدیوں کا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی وارث سے صحتیاب ہونے والے قیدیوں کی تعداد پچھون ہو گئی مزید چار مریض قیدیوں کے سیمپل دوسرے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری پھچھاتیے گئے کورونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے آئندہ چندھفتے مشکل کے ہیں گورنر پنزاد چہدری محمد سرور کی نیوز کانفرنس بولے وباس سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا گورنر چہدری محمد سرور کا معیشت پر پڑھنے والے برے اثرات پر اظہار تشویش علماء سے بیس نکاتی ایجنے پر عمل درامت کی بھی اپیر بیس نکاتی معاہدے کی روشنی میں نماز جمعہ کی دائی کی باسچاہی مسجد جامعہ اشرفیہ اور جامعہ نئیمیہ سمیر دیگر مساجد میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت جراسیم کش سپرے نماز جمعہ کی دائیگی کے لیے صفوں کا درمیان خصوصی فاصلہ کثیر تعداد میں نمازی شریک ہوئے کرونا وبا کے خلاف اقدامات جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام مساجد کی دھرائی جراسیم کش سپرے پی پی ایک سو ساٹھ میں کارکنا نے گوہسیہ مسجد سے سفائی مہم کا آغاز کر دیا ماہ رمضان سے ایک روز قبل مہنگائی کا جن بوتل سے باہر تھوک ریٹیل مارکٹس میں سرکاری نیخ نامہ مزاق بن گیا دالوں کی قیمت میں غیر قانونی ساٹھ روپے کلو تک کا اضافہ سبدی فروشوں نے پیاس اور آلو کا ریٹ بڑھا کر ستہ روپے فی کلو کر دیا لیمو چائنہ تین سو پچاس روپے کلو تک فروخت برائلر چکن دو روز میں اکیس سو روپے بڑھ کر دو سو بارہ روپے فی کلو ہو گیا رمضان بچت بازار نہ لگانے سے موڈل بازاروں پر دبا سرکاری سٹالز پر بھی سبزیاں مہنگی آلو تیرہ اور پیاس پندرہ روپے زافے سے رپن روپے فی کلو لیمو لیسن اور ادرک سمیت دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے موڈل بازاروں میں کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات بھی نہ مکم صرف ایک بازار میں ڈس انفیکٹ ٹرنل یوٹیلٹی سٹورز ملازمین اور انتظامیے میں ڈیڈ بلوک برکرا مطالبات منظوری کے لیے بند کی جانے والے سٹورز آج دن بھر نہ کھل سکے رمضان سے ایک روز قبل سٹورز کی بندی سے شہریوں کی تیاری متاثر سستا رمضان پیکج بھی بے عمل ہو گیا سستی اشیاء خریدنے کے لیے پہنچنے والے شہریوں کو معجوسی کا سامنا حکومت سے سسٹم بحال کروانے کی اپیر رمضان المبارک میں لوگ ڈاؤن اور شہریوں کے لیے آسانی وزیر علا پنزاب نے اہم فیصلوں کے لیے مشابرت اجلاس طلب کر لیا اجلاس کے بعد وزیر آدم کو ویڈیو لنک پر بریفنگ اور تجابیز دی جائیں گی حتمی فیصلہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کرے گی جزوی لوگ ڈاؤن کا بتیس مار ہوز شہریوں نے گھروں تک محدود رہنے کی اپیل نظر انداز کر دی آغاز رمضان کے سبب سڑکوں اور مارکیٹس میں رش بڑھ گیا ڈبل سواری کے خلاف ورزی پر مختلف لاکھوں میں پولیس کی کاندھوائی شہر کی مارکیٹس کھولنے کے لیے اہم پیش رہ بازاروں میں کورونا کے خلاف ایسو پیس کے لیے وزیر سنت و تجارت اسلم اقبال کے تاجرہ نماؤں سے مذاکرات آزم کلاؤچ، شہ علم، شو مارکیٹ، سریل مارکیٹ اور سرافہ بازار کے تاجروں نے سبائی وزیر کو مشکلات سے آگاہ کیا وفد کی تاجروں کی جانب سے حکومہ سے ہر ممکن تعابون کی یقین دھیانی احساس کفالت سینٹرس پر چود میں روز پر امدادی رکوم کی تقسیم جاری گزشتہ روز چین ہزار سے زائد مستحقین میں تونے چار کروڑ کے قریب رکم تقسیم کی گئی رمضان بچت بازار نہ لگانے سے موڈل بازاروں پر دبا سرکاری سٹالز پر بھی سبزیاں مہنگی آلو تیرہ اور پیاس پندرہ روپے زافے سے ترپن روپے فی کلو لیمو، لیسن اور ادرک سمیت دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے موڈل بازاروں میں کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات بھی نہ مکمل یوٹیلٹی سٹورز ملازمین اور انتظامیہ میں ڈیڈ لوگ برکرا مطالبات منظوری کے لیے بند کی جانے والے سٹورز آج دن بھر نہ کھل سکے رمضان سے ایک روز قبل سٹورز کی بندی سے شہریوں کی تیاری متاثر سستہ رمضان پیکج بھی بے عمل ہو گیا سستی اشیاء خریدنے کے لیے پہنچنے والے شہریوں کو معجوصی کا سامنا حکمہ سے سسٹم بحال کروانے کی اپیر رمضان المبارک میں لوگ ڈاؤن اور شہریوں کے لیے آسانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اہم فیصلوں کے لیے مشابرت اجلاس طلب کر لیا اجلاس کے بعد وزیر آدم کو ویڈیو لنک پر بریفنگ اور تجابیز دی جائیں گی حتمی فیصلہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کرے گی جزوی لوگ ڈاؤن کا بتیس مارہوز شہریوں نے گھروں تک محدود رہنے کی اپیل نظر انداز کر دی آغاز رمضان کے سبب سڑکوں اور مارکیٹس میں رش بڑھ گیا ڈبل سواری کے خلاف ورزی پر مختلف لاکھوں میں پولیس کی کارنفائی شہر کی مارکیٹس کھولنے کے لیے اہم پیش رہ بازاروں میں کورونا کے خلاف ایسو پیس کے لیے وزیر سنت و تجارت اسلم اقبال کے تاجرہ نماؤں سے مذاکرات آزم کلاث، شہ علم، شو مارکیٹ، شریل مارکیٹ اور سرافہ بازار کے تاجروں نے سبائی وزیر کو مشکلات سے آگاہ کیا وفد کی تاجروں کی جانب سے حکومہ سے ہر ممکن تعابون کی یقین دھیانی احساس کفالت سینٹرس پر چود میں روز پر امدادی رکوم کی تقسیم چاری گزشتہ روز چین ہزار سے زائد مستحقین میں تونے چار کروڑ کے قریب رقم تقسیم کی گئی پنجاب کی تمام جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا فیصلہ گورنر پنجاب نے قرآنی تعلیمات کا موڈیل تیار کرنے کے لیے وی سی کمیٹی تشکیر دے دی کمیٹی میں جامعہ پنجاب، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز اور یونیورسٹی آف لاہور کے بائس چانسلر شامل جامعہات میں قرآن کورسز عید الفطر سے قبل شروع کیے جائیں گے لوگ ڈاؤن کے سبب میٹرک کے نتائج میں تاخیر کا خدشہ، امتحانات کی مارکنگ شروع کرنے کے لیے چیف سیکرٹی پنجاب سے اجازت مانگ لی گئی، اجازت کی صورت آئندہ حدثے سے پرچوں کی چیکنگ شروع کرتی شائع کی انجربال کے علاقے میں دکان پر ڈکیٹی کی باردارت، ہیلمنٹ پہنے، ڈکیٹ ساڑھے تین لاکھ نقبی لے اڑے زحمت پر دکاندار پر تشدد سی سی ٹی وی فوٹیج موصول اقبال ٹاؤن میں دوست کے ہاتھوں دوست کا قطب بہی مانا باردارت کو ٹریفک حادثے میں بدلنے کی کوشش ناکام سات گھنٹوں بعد ہی معمہ حل ہو گیا پولیس نے اس ہیسٹری وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو نیازی اڈے کے قریب گرفتار کر لیا حمزہ شہباز کی سپریم کورڈ میں زمانت کے لیے درخواست دائر اساس آجات کیس میں دائر درخواست میں چیر بین نیب اور ڈی جی نیب فریق نامزب اوپلشن لیڈر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا کیا ہے ہائی کورڈ میں چیف سیکرٹی پنجاب کے تبادلے کا اقدام چیلنج درخواست میں وزیر اعلی سیکرٹی کیبنیٹ ویئن اور دیگر فریق نامزب درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ تبادلے سے صوبے میں جاری کرونا سے متعلق پولیسیز متاثر ہونے کا خدشہ ہے ہائی کورڈ کے حکم پر بجلی بلوں پر اضافی سیلز ٹیکس وصولی موثر عدالت نے کمیشٹر ان لینڈ ریبینیو کو فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہائی کورڈ جیسٹس مجاہد مستقیم احمد ریٹائر ہو گئے علمیدائی تقریب میں چیش جیسٹس محمد قاسم خان سمیت دیگر جیسٹس کی شرکت چیش جیسٹس نے جیسٹس ریٹائر مجاہد مستقیم احمد کو گلدستہ اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا لوگ ڈاؤن کے دوران نفسیاتی مسائل میں اضافہ وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیسٹس یونیورسٹی میں خصوصی ہیلپ لائن کا افتتاح کر دیا تقریب میں یونیورسٹی فیکلٹی اور ماہرین نفسیات بھی شریف ہوئے لوگ ڈاؤن تیس اپرل تک برقرار رہے گا مارکیٹس کھولنے کے لیے وفاقی حکومت ایس او پیس طے کرے گی مجرے اطلاعات پنجاب فیاض الحسن کی سندس فانڈیشن آمد پر گفتگو تھلے سیمیا میں مقتلا بچوں کے لیے خدمات پر منو بھائی کو خراج اقیدت پیش وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا بڑا حساس پروفیسر خالد مسعود گوندل نے میڈیکل ایڈوکیشن میں پی ایچڈی مکمل کر لی گورنر پنجاب نے پروفیسر خالد مسعود گوندل کو پی ایچڈی کے ڈگری پیش کی کلمسالی کلمائے بورڈ کا لوگڈاؤن میں نرمی پر اظہار تشویش کورونا وبا کے خلاف آؤچھ بیشیب سبیسٹرین فرانسیس شاہ اور مولانا محمد آسیم مقدوم کا حکومت سے لوگڈاؤن میں سختی کا مطالبہ اور قومی کرکٹ کھلاڑیوں کے ویڈیو لنک فٹنس ٹیسٹ مکمل کوچیز اور ٹرینرز کا کھلاڑیوں کے فٹنس لیول پر اتمنان کا اظہار ریپورٹس تیار کر کے شو بے ڈومیسٹک کرکٹ اور چیز سیلیکٹر مشبال حق کو بھیجوائشوائیں کی موسیقی